بیعت کہتے ہیں اپنے آپ کو بیچ دینا کسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وعدہ دینا حلف دینا قسم اٹھانا آپ جو کہو گے میں وہی مانوں گا میری کوئی مرضی نہیں ہوگی میں آپ کا غلام ہو آپ نے مجھے خرید لیا میں نے اپنا آپ بیچ دیا آپ کے ہاتھوں میں اب جو آپ نے کہنا ہے میں نے وہ ماننا ہے اس کو کہتے ہیں بھی بیعت کرنا سوچئے ہمارے ہاں اس طرح کی بیعت ہوتی کب ہے پیر کو اپنی جیب بھرنے کی فکر ہوتی ہے اور مریض کو اپنی جو پریشانیاں ہوتی ہیں مسیبتیں ہوتی ہیں کوئی ہلکہ بھلکہ اثر ہوتا ہے پتر نہیں ہونڈے ہاں کڑی نہیں ہونڈے ہی مجھ جڑی کٹا ہی دہی ہونڈی کٹی نہیں دے رہی بیماریاں نہیں جا رہی گھر کے اندر سے جادو نہیں جا رہا جن دیو پری کا اثر ہے یہ ہیں ہمارے مریض بننے والے حضرات ان چیزوں میں مریض بننے کا تو بندہ سوچے بھی نہ یہ نہیں مریضی ہوتی بھائی یاد رکھئے مریض ہونے کا صرف ایک مطلب ہونا چاہیے ذہن میں یہ نیت ہونی چاہیے آج جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہوں اپنا آپ بیٹ رہا ہوں یہ خود اللہ وعدہ ہے اور مجھے اللہ کی معارفت اس کے ذریعے سے اللہ تعاف فرمائے گا بس اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے پیری مریضی کا اور پیر کو کیا چاہیے اپنے مریض کا کتنا خیال رکھے کہ اس نے بیعت لی ہے ہاتھوں میں ہاتھ لیا ہے اور کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے بلکہ مقصد کیا ہے اس کی زندگی تو سمر گئی ہے دنیاوی اب اس کی آخرت بھی سمر جائے یہ ہم پیر کا جو ایک مقصد ہونا چاہیے مریض کرنے کا ایک جگہ پہ نا جی کچھ لوگ شراب پی رہے تھے اور اوپر آپ کو پتہ ہے آپ جانتے ہیں جو بندے نشے میں ہوتے ہیں پھر وہ جو مرضی کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا تو وہ شور شرابہ بھی کر رہے تھے ہنسی بھی کر رہے تھے تو ایک آدمی بزرگوں کے پاس گیا اور جا کر شکایت لگائی اور کہا جی وہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں گندے لوگ ہیں کیسے اونچی اونچی ہنس رہے ہیں آپ ان کے لئے بھد دعا کیجئے ان بزرگوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی یا اللہ جیسے اس دنیا میں یہ خوش ہیں ان کو جنت میں بھی خوشی رکھنا میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں آج گل کے پیروں کو جلال کیسے آ جاتا ہے کیا ہمارے بزرگ جلالی نہیں تھے ان کو غصہ نہیں ہاتا تھا آج کوئی بات کرے نہیں یہ کیوں ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں انہیں دے وڈیاں کو لوگ کو غلطی ہو گئی بزرگ بڑے جلالی سانتے ہیں انہیں فرین انہوں سزا دیتی ہوئی اللہ کا ولی جلالی نہیں ہوتا اللہ کا ولی جمالی ہوتا اللہ کا ولی تو قریب کرنے والا ہوتا ہے اللہ کا ولی دور کرنے والا نہیں ہوتا اللہ کا ولی حاقہ کریم علی مصرات و تسلیم کی مثال لیجئے ایک جس کی کوئی نہیں سنتا تھا حضور اس کی بھی سنتے تھے جس کی کوئی نانہ سنے جس کو کوئی پاس اپنے نام بٹھائے جو اپنے پاس اس کو بھی بٹھا لے اس کو پیر کہتے ہیں اور پیر میں یہ خاصیت ہونی چاہیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہابہ اکرام کے درمیان تشریف فرما تھے ایک پگلی جلی عورت آئی اور آ کر حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا آپ حضور علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات کو سننے کے لیے تشریف لے گئے دھوک میں لے کے کھڑی ہو گئی حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت کرتی رہی کرتی رہی کرتی رہی کرتی رہی کوئی بھی نہیں سنتا میرے آقا نے فرمایا جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی میں بھی نہ سنو اور پیر اس کو کہتے ہیں پیر اسے کہتے ہیں خدا کے لیے جس کی اب بیٹھو اس کو سمجھ تو لو کہ وہ پیر بننے کے قابل بھی ہے کہ نہیں اب کس کو پیر سمجھتے اور کس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کہ پوری زندگی برباد تو نہیں کر بیٹھے ہو کہیں دیکھیں نا جی ماں جب ایک بچے کی بنتی ہے تو اس کے اوپر ایک ہی بچے کی ذمہ داری ہوتی ہے جب دو بچے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں ماں کی ذمہ داری زیادہ ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ جب بچے پڑھنے لگ جاتے ہیں سکول کالیج یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو بچوں کی چھٹیاں جب ہوتی ہیں تو بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں ماں کی چھٹیاں نہیں ہوتی ماں کی ڈیوٹیاں ڈبل ہو جاتی ہیں پیر کب یہی حال جنہیں تھوڑے مرید نے انہیں پیر واسطے چنگے جنہیں زیادہ مرید نے انہیں پیر واسطے پارے پیرے تے پھر پار بھی ہے اب یہی پیر آگے چل کے آپ کو اس وقت بچائیں گے جب وہ خود اس قابل ہوں گے کہ بچیں تو جو خود اس قابل نہیں وہ دوسروں کو بچا بھی بولیے نہیں سکتا تو مرید کا مطلب ہونا چاہیے کہ میں جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہوں بس یہ مجھے اللہ رب العزت کی معرفت عطا کرے گا اور اس کے ذریعے سے اللہ کے میں معرفت حاصل کروں گا بس یہی مقصد دنیا بھی کوئی مقصد نہیں کوئی مقصد نہیں واللہ جو اس طرح مرید ہوتا ہے نہ وہ مرید ہے اور نہ جو اس طرح بیعت کرتا ہے وہ پیر بھی نہیں ہے بلکہ میں نے ایک مزرگوں سے سنے وہ خود بڑے پیر ہیں ان سے میں نے سنا وہ کہتے تھے میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر مرید آئے پیر صاحب کے پاس اور پیر صاحب کے پاس بیٹھے بیٹھے اس کے کسی جانب بھی خارش ہونے لگے تو وہ ایسے بس خارش کے لیے اپنا ہاتھ اس طرف لے جائے جہاں پر خارش ہو رہی ہے اور پیر کے دل میں یہ خیال آئے کہ شاید یہ نظرانہ نکالنے لگا ہے تو اسی لمحے نہ وہ پیر رہتا ہے نہ وہ مرید رہتا خیال آیا صرف اور آج کل کے پیروں کا حال بھی آپ دیکھ لیتے اچھا جو اصل ہیں بھئی ان کے ہم غلام ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں وہ اولیاء اللہ ہیں ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں ان کے تو قدموں کی خیرات ہمارا لمحہ لمحہ گزر رہا ہے اللہ کے جتنے ولی ہوتے ہیں ان کے دل کی صفائی کا اثر ہوتا ہے یہ جو سر سبز چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں ان کے تو ہم خاکروب ہیں لیکن ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو دو نمبریاں کرتے ہیں اور ان لوگوں کو بدنام کرتے ہیں اور آپ بھی ہوش کے ناکھن لیں یار جو مرید بنتے ہیں آپ بھی پیر کو اچھی طرح ٹٹول کے ہمارے بزرگ تو فرمایا کرتے تھے کہ دو دو پیو پون کے یا پانی پیو پون کے پیر پھڑو چون کے تو چون کے کیا اس طرح ہوتا ہے کہ کسی کے پیچھے لگ کے تو بندہ مرید ہو گیا یا کسی پیر کا ٹکہ لگ گیا ہے تو آپ بھی اس کے پیچھے چل پڑے ہیں ٹکے کے ساتھ پیر نہیں پکڑے جاتے آپ نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرتے ہوئے جو پیر بنا ہے آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی سنت ادا کرتے ہوئے مرید بنیے پھر اثر بھی ہوگا مرید بننے کا اور پھر اثر ہوگا پیر پکڑنے کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے